سابق صدر پرویس مشرف کی نماز جنازہ آج دوپہر پونے دو بجے کراچی پولوگرون ملیر کینٹ میں ادا کی جائے گی سفارتی حکام کے مطابق دبائی کونسل خانے نے پرویس مشرف کی میت منتقل کرنے کے لیے نو سی جاری کیا تھا اور پاسپورٹ کینسل کیا تھا خیال رہے کہ سابق صدر جنرل پرویس مشرف اتوار کے روز دبائی میں انتقال کر گئے تھے وہ طویل عرصے سے امریکن ہسپتال تبائی میں سیرے علاج تھے سابق صدر پرویس مشرف گیارہ آگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال 79 سال کی عمر میں ہوا جنرل پرویس مشرف سات اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے تھے بارہ اکتوبر 1999 کو وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہٹا کر چیف ایگزیکٹیف بنے اور بعد ازاں اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے قائدہ صدر پاکستان منتقیب ہوئے سال 2004 میں آئین میں ستر میں ترمیم کے ذریعے مزید پانچ سال کے لیے پرویس مشرف باوردی صدر منتقیب ہوئے پرویس مشرف 18 آگست 2008 کو مصطفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے